شکران یا ربی شکران ہی دیت قلبی شکران وقت دربی شکران اس کے بعد ہم انتہائی عدب و احترام کے ساتھ زلبارہ مولا کی جان شان اور پہچان حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم الحسنی صاحب زیدہ مجدہو ابن شاہ عبدالولی صاحب رحمت اللہ علی شیخ الحدیث و صدر مفتی و محتمیم دار علوم المصطفی طوحید گنجبارہ مولا کو دعوت دیتے ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین فی کل حین نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اقرأ باسم ربک اللہذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم اللہذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم و قال تعالی يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا لعلم درجات و قال تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء و قال تعالی یا ایوہ الذین آمنوا عليكم انفسكم لا يذركم من ظل اذا احتدیتم و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشرات الساعة ان یرفع العلم و يزہر الجهل و يکثر الزنا و يشرب الخمر و يقل الرجال و تکثر النساء الى آخر الحدیث او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن و لمن ابتلی و صبر فواہا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علماء کرام مفتیان عزام سامین محترم دانشوران کرام یہ جو موضوع زیر بحث ہے اس وقت کی بہت ہی بڑی ضرورت اور محترم ایک فتنے کا علاج ابھی سوچی رہے ہوتے ہیں دس فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں بقول شاعر پمبا کجا کجا نہم تن ہمہ داغ داغ شک کہاں کہاں انسان علاج کرے ہر طرف داغ ہی داغ نظر آ رہے بارال اس سلسلے میں ہمارے اکابر علماء کو یا ہمارے دیندار دانشورانی کرام کو جو دعوت دی گئی ہے وہ اس لیے کہ جب اہل علم کسی موضوع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی فکری توانائیاں ذہنی صلاحیتیں علمی صلاحیتیں اس پر صرف کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس سے خیر کو وجود میں لاتے ہیں امت کے لئے کوئی لاح عمل تیہ ہو جاتا ہے ہمارے اکابر نے اس موضوع پر کافی لکھا ہے اور کافی رہنمائی موجود ہے لیکن بہرحال رہنمائی کی ضرورت اب بھی ہے اور ان چیزوں کو عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے میں اپنی بات زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے فتنوں کی نشان دہی اور اس کی تعریف وغیرہ میں ابھی میں سے پہلے حضرت مفتی عساق صاحب دامد برکات ہم نے بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائی ماشاءاللہ لغوی تشریح بھی اور اس کی شکلیں بھی اور اس کی سلسلے میں بہت ہی مفید باتیں آگئیں میرے پیش نظر اس وقت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کتاب العلم میں باب رفع العلم وظہور الجہل کے عنوان سے ایک باب قائم فرمایا ہے اور یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور دس سال آپ کی خدمتیں مبارکہ میں رہے ہیں ان سے روایت ابو تیہ نے بھی اور حضرت قطادہ نے بھی روایت کی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع بات ارشاد فرمائی ہے جس میں ہمیں فتنے کا بنیادی سبب اور فتنے کا بنیادی علاج معلوم ہو رہا ہے ہم ذرا نظر پیچھے دوڑھاتے ہیں جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ ہوئی اس وقت پورے عالم کا کیا نقشہ تھا بکولے ماہر القادری مرہوم کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو تھی وہ انسانیت کے لئے بہت بڑی رحمت جو قرآن مجید نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْلِلَا اور جس کی کچھ تشریف حضرت سیدنا ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسطم کے دربار میں فرمائی تھی جینا اللہ ابتعسنا لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحده وَمِن جَوْرِ الْعَدِيَانِ الى عَدْلِ الْإِسْلَامِ اللہ تعالی نے اس امت کو اس لئے بھیجا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ وحده لا شریک کی بندگی میں داخل کریں اور عدیان نظریات فلسفوں کے ظلم و جبر نے جو تباہی مچا رکھی ہے اس سے بچا کر ہم اسلام کے عدل کے سائے میں ان کو لے آئیں اس پہلو سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باست پر جب غور کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ رحمت آپ نے خود فرما انما انا رحمت مہدات میں تو اللہ کی رحمت ہوں جو لوگوں کو دی گئی ہے عطا فرمائی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کیا ہوا وَيَزَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ لَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کی انسانیت جس بوج تلے دبی ہوئی تھی کچلی گئی تھی کچل دی گئی تھی اس کی کمر توڑ دی گئی تھی اور جن زنجیروں میں جکڑ لیا گیا تھا انسانیت کو فضول زنجیروں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیدھا سادھا رحمت والا آسان دین لے کر سے آزاد کیا اور اس بوجھ سے اس کو چھٹکارہ دلائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم جب تاریخ میں جھانکتے ہیں اور عرب کی اس معاشرے کو دیکھتے ہیں وہ اتنا تباہ کن تھا اتنا خوفناک تھا کہ ان کی حکومت میں رہنا تو دور کی بات ہے اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھی دو سپر پاور تھی اس وقت روم اور ایران وہ ان پر حکومت بھی کرنا نہیں چاہتے تھے کچھ موارکی نے لکھا ہے ان کی حالات سے ایسے خطرناک ان کا ماحول تھا کہ وہ ان پر حکومت بھی کرنا نہیں چاہتے تھے اس درجہ گئے گزرے لوگ تھے جیسے مولانا علتہ حسین حالی نے بھی نقشہ کھینچا ہے کبیلے کبیلے کا بط ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفت تھا یعوزہ پہ وہ نائلہ پر فدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا نہاں عبر رحمت میں تھا مہر انور اندھیرہ تھا فاران کی چوٹی اوپر سارے حالات تھے اور ظلم و ستم کی گرم بازاری تھی ان حالات میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا معبعوذ فرمایا اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمرائی میں تھے تباہی میں تھے اور قرآن شریف نے دوسری جگہ ارشاد فرما اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا اللہ سے ڈرو اور ہرگز مت مرنا مگر مسلمان بن کر مرنا اور اس کی شکل کیا ہے اسی میں آگے فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا انتشار کے شکار مت بنو وَذْكُرُوا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنتُمْ عَدَانِ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اللہ کی نعمت کو دیکھو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تم کو جوڑا اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا تو تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بن کر جو ہے سامنے آگئے وَكُنتُمْ عَلَى شَفَحْفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنَا موت کی دیر تھی مرنے کی دیر تھی تم جہنم کے گڑے میں جا پڑتے اللہ تعالیٰ نے ببرکت ہے جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم کے گڑے سے تم کو بچا لیا تو یہ صورتحال تباہ کن صورتحال بدلنے کے لیے جب اس فرش کا عرش سے رابطہ ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اترتی ہے جبریل امین علیہ السلام آپ کے خدمت میں آتے ہیں تو پہلی وحی جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلی وحی میں کیا حکم ہوا اقرع بسم ربک اللذی خلق کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمام کائنات کو بنایا خلق الانسان من علق اقرع وربک الاکرم اللذی علم بالقل علم الانسان مان تو گویا ہے کہ یہ وحی خداوندی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تمام تر مسائل اور مشکلات اور خباستوں کے ازالے کی ایک ہی صورت ہے وہ ہے اقرع اللہ کا دین اللہ کا علم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے پڑھوایا جائے پھیلایا جائے اور اس سے انسانوں کو روشناس کیا جائے اب دیکھئے اس تناظر میں اب اس حدیث شریف کو جوڑیے جو میں آپ کے سامنے پیش کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب و رفع العلم و ظہور الجہل کے تحت جو حدیث پیش کی سیدنا آنس رضی اللہ عنہ سے قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے اہم علامتیں کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اس حدیث کی تشریف کرتے ہوئے حافظ بن حجر اسکالانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں تحرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر چار پانچ چیزوں کا ذکر ہوا اور خاص طور پر انہی کا ذکر کیوں ہوا اس میں حکمت ہے وہ حکمت کیا ہے مقصد شریعت کیا ہے اللہ نے جو دین بھیجا انبیاء کو بھیجا کتابیں اتاری صحیف نازل فرمایا ان کا مقصد کیا ہے پانچ چیزیں جن پر ہماری معاش اور معاد کا دار و مدار ہے ہماری دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے ان کا تحفظ کرنے کے لئے اللہ نے شریعت کو نازل فرمایا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں دین عقل نسب نفس اور مال دین کی حفاظت کے لئے عقل کی حفاظت کے لئے نسب کی حفاظت کے لئے نفس یعنی جان کی حفاظت کے لئے اور مال پھر فرماتے ہیں کہ جو پہلی بات فرمائی رفع علم اور ظہور جہل یہ دونوں چیزیں دین کی حفاظت میں مخل ہیں یہ دونوں چیزیں دین کی حفاظت کے لئے تباکن ہیں کیونکہ جب علم اٹھا لیا جائے گا پھر دین ہی نہیں رہے گا جب جہالت ظاہر اور غالب ہو جائے گی پھر دین باقی نہیں اس میں امت کے لئے کیا پیغام ہے کہ تم علم کو مضبوطی سے پکڑو علم دین کو مضبوطی سے پکڑو اور جہالت سے اپنے کو بچاؤ اقراء کا بھی یہی پیغام ہے اور اس کا بھی یہ پیغام ہے بلکہ ہمارے آقابر تو فرماتے ہیں اقراء ایک ہی مرتبہ نہیں اقراء دو مرتبہ لائے پہلا اقراء تو خود پڑو اور دوسرا اقراء دوسروں کو بھی پڑھاؤ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلم وہاں واوے جمع کو لیا جائے تو پتہ لگتا ہے سب سے بہتر آدمی جو ہے جو قرآن سیکھے اور اسی پر محدود نہ رہے بلکہ اس کو سیکھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعلیقاً اس میں پہلے حضرت ربیت الرائے کا قول نکل کرتے ہیں لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْعِلْمِ اَنْ يُزَيَّعَ نَفْسَهُ کہ جس شخص کے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ علم ہو اور ربیت الرائے بہت بڑی شخصیت ہیں تاریخ اسلام میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی استاد ہیں ربیت الرائے قاضی ربیت الرائے ان کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت سیدنہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے چاند کی گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا حلال لیکن حلال تھا نہیں آسمان صاحب تھا ادھر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو مسئلہ بڑا علج گیا تو قاضی صاحب آئے انہوں نے حضرت سفرم حضرت چاند تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا پراہ مجھے تو دکھائی دے رہا تو قاضی صاحب فوراں تہہ تک پہنچ گئے حضرت کی جو بھمیں ہیں ان کو تھوڑا حضرت نے دبایا کہ حضرت اب دیکھے کعب تو نکھائی نہیں دے رہا تو حضرت کی جو ایک بھمیں ہیں ان کا ایک بال سامنے آ گیا تھا حضرت کو وہ جو آسمان میں دیکھتے تھے تو کیا دکھائی دیتا تھا زوفِ بسارت بھی تھا تو یہ ان کی نکتہ رسی اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی بات ہے ان کے بہت سارے واقعاتیں بارا قاضی ربیت الرائی کا قول امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْعِلْمِ اَنْ يُزَيِّعَ نَفْسَهُ حافظ بن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح میں فتر باری میں لکھتے ہیں زیع نفس تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو زائر نہ کرے بلکہ سب سے اچھی کام میں یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلم طلب علم میں اپنے کو لگائے جیسے حضرت امام ابو حنیفر عمت اللہ علیہ تجارت فرمایا کرتے تھے امام شعبی کا گزر ہوا ان نے دیکھا بہت ذہین ہے ان کو کہا بھئی یہ چھوڑو علم میں لگو اور وہ طلب علم میں لگ گئے اور اللہ تعالی نے امت پر کتنا احسان فرمایا ان کے ذریعے سے تو جس بچے کے اندر ذہانت ہے اور الحمدللہ ہمارا جو کشمیر ہے وہ تو اس لحاظ سے بہت ذرخیز ہے اللہ تعالی نے کشمیر کو ذہانت سے مالا مال فرمایا لیکن بدقسمتی سے ہمارے بچوں کی ہمارے جوانوں کی ہمارے طلبہ کی ذہانت تخریب کاری میں لگی ہوئی ہے تعمیر کاری میں اگر وہ تعمیر میں لگ جائے تو دنیا میں انقلاب آجائے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرنا ایک تو متعلم کے لئے کہ وہ اپنے اللہ تعالی کی دیوئی صلاحیتوں کی قدر کرے اس کو صحیح مسرح میں استعمال کرے اور دوسرا تذیع کا جو مسئلہ ہے یا اس کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ عالم ہے اور وہ اپنے علم کو چھپاتا ہے وہ تو ویسے بھی وعید کے اندر آتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِّسَاقَ النَّبِيِّينَ کیا کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَا وَلِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَائِكَ يَنْعَلُهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ حضرت ابو حریر رضی اللہ نے حدیث بیان فرمائے جو آج کل ایک صاحب نے اس کو جو ہے غلط استعمال کیا تھا وہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ حفظم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَعَعِنِ مِنَ الْعِلْمِ میں نے دو برتن محفوظ کیے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا دوسرے کو اگر ظاہر کر دوں تو میری گردن کارٹ لی جائے تو ایک حضرت نے الزام لگا دیا حضرت بوحر رضی اللہ پر سمجھ میں وہ باتیں نہ آتی اور لوگ اس کا کہیں کا کہیں اس کا مزداق بتا دیتے بہت ساری اس میں الجنے تھی اور بڑی بات ہے کہ اس پر ہمارے دین کے کسی مسئلے کا دارمہ دار اور وعائن کا مطلب یہ نہیں کہ دو برطن برابر وہ اس کے ہو جو آپ نے پہنچایا وہ زیادہ تھا اور جو نہیں پہنچایا وہ کم تھا لیکن اس کی بنیاد وہ رہاں فرماتے ہیں بخاری کتاب علم میں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریر رضی اللہ بہت حدیثیں بیان کی میں حدیثیں اس وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ ہی میں اس وعید کی زد میں نہ آ جاؤں تو یہ جو ہے کہ عالم کو اللہ نے اس کا مقلب بنایا اس کو لوگوں تک بات پہنچانی ہے جو علم حاصل کر کے اس کو چھپائے گا اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام لگائی جائے گا لہٰذا علماء کا زیادہ یہ ہے یا علماء کا اپنے نفس کی تضیع یہ ہے ضائع کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو نہ پھیلائیں اور تیسری شکل یہ فرماتے ہیں حافظ بن حضرت اسکلانی بعض علماء نے لکھا ہے تضیع نفس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے پیشے نہ بھاگے اور اپنے کو بے وقار نہ بنائے کیونکہ اس سے بھی علم ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ پھر اس کی طرف جائیں گے بہرحال تو پہلی چیز اب گوھر کیجئے کہ بنیادی چیز جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ رفع علم امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو آج کی ہماری مدبوع بخاری شریف اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے ایک ہی صفحے پر تین جگہ یہ حدیث تین لفظے سے آئے یرفع العلم یقل العلم اور تیسرا آئے یقبض العلم تین اچھ لفظ آئے ابن حضرت اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یقل ابتدا ہو اور یرفع کیا ہو انتہا ہو بہرحال علم جو قائم ہے وہ علماء سے قائم ہے علم لائبریریوں سے قائم آج کل ایک بڑی غلط فیم یہ آج تو دیجٹل لائبریریہ ہیں آج تو یہ ہے آج تو وہ ہے ارے بھائی علم ہمیشہ علماء کے بلبوتے پر رہا ہے اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ لا ینتزیو حاضر علم انتزان ینتزیو من قلوب العباد ولیکن یقبضو بقبض علماء یہ نہیں ہوگا کہ بیک وقت علم سینوں سے نکال جائیں نہیں علماء نکلتے چلے جائیں گے اور جو ہے علم بھی نکلتا چلا جائیں گے اور حتی اذا لم یبقی عالما یہاں تک کہ جب اللہ کسی عالم کو چھوڑیں گے نہیں اتخذن ناسو رؤوسن جحالن لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے فافتو بغیر علم فظلو وعظلو وہ بغیر علم کے فتوے جاری کریں گے خود تو گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے ہم تو ڈوبے تھے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ حال ہو جائے گا تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے اکابر ہیں ہمارے ابھی حضرت مفتی مزفر صاحب دامت برکات تشریف فرمائیں یہ بھی بہت قیمتی نصیحتیں فرمائیں گے میں چھوٹا سا ایک تعلیب علم ہم اپنی تعلیب علمانہ غیر مرتباتیں عرض کر رہا ہوں سبق سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی قرب قیامت میں جو فتن ظاہر ہوں گے ان سے بچنے میں سب سے معصر چیز جو ہے اولین حیثیت میں وہ علم الہی اس کو ہم سب جو ہے گرہ میں باندھ لیں علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے علم الہی کے بغیر جتنی بھی دینی تنظیمیں ہیں تحریکیں ہیں کام ہیں اور مہمات ہیں ان کی بنیاد علم ہے اگر ان کی بنیاد میں علم نہیں ہے تو وہ مسائل اور مسائل کا سبب بن لے گی لہذا ہم سب کو اس مجلس سے یہ تیہ اور تہیہ کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ کاروان علم میں ہم شامل ہوں گے اور علم کو پھیلانے میں سیکھنے میں سکھانے میں عام کرنے میں ہم بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ یہ مدارس کی شکلیں یہ مکاتب کی شکلیں یہ سمینار یہ سب یہ اسی کی اس کے ذرائع ہیں اور ہمارے اقابر نے اس کو اپنایا ہے اب دیکھیں ہم میں ایک مثال بیان کرتا ہوں ذرا غور کیجئے گا انگریزوں کا دور ہے اور ہندوستان پر ان کا تسلط ہے انگریز پادری جامعہ مسجد دہلی میں بڑی تعداد میں آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرتے ہیں مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں جا کر شہروں میں جا کر مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں دندھناتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کی پشت پر انگریزی سرکار کا ہاتھ ہے اس زمانے میں حالات کتنے بدترین تھے سلطنت مغلیہ کا چراب گل ہوا تھا حالات انتہائی ابتر اور مایوس کن تھے اللہ تعالیٰ ہمارے اقابر دیوبن کو خصوصاً اللہ تعالیٰ ہمارے علماء ربانین کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے اس وقت ایک فیصلہ کیا کہ بھئے اب ان سے بزور طاقت بڑھنے کے بجائے ہمیں دوسری راہ اختیار کرنی پڑے گی اور انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ سلطنت بھی گئی نوابیت بھی گئی اور روپے پیسے بھی گئے اب ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے تو انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے مدارس کا انتظام دارلوم دیوبند مدارلوم سارمپور مدرسہ شاہی مراد آباد یہ مدارس قائم کیے اور پھر کیا ہوا چشم فلک نے ایک نظارہ تو وہ دیکھا تھا جب عیسائی پادری دندناتے ہوئے جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر آتے تھے مسلمانوں کو چیلنج کرتے تھے اور ایک نظارہ چشم فلک نے یہ دیکھا کہ جب دارلوم دیوبند نے اپنی کارکردگی دکھائی خدا کی قسم پھر یہ ہوا کہ انگلینڈ میں جو سلطنت انگلی شیعہ کا مرکز تھا یورپ میں امریکہ میں جرمنی میں فرانس میں ہالینڈ میں جاپان میں تمام برعظموں اور بحرعظموں میں یہ دین پہنچا علماء پہنچے دارلوم کے فرزن پہنچے حضرت پیر صاحب نے لکھا ایک جگہ کہ میں دنیا میں بہت سی جگہ گھوما لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ دارلوم کا کوئی نہ کوئی فرزن قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند بچھائے ہوئے دین کی خدمت کر رہا ہے اور یہی پادری جو یہاں ہم کو چیلنج کرنے آئے تھے اللہ نے وہ دن دکھایا الحمدللہ کہ ہمارے اکابر وہاں پہنچے انہوں نے اپنے چرچ فروخت کیے ہمارے بزرگوں نے ان چرچوں کو مسجد اور مدرسوں میں تفضیل کیا الحمدللہ یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے اسی صدی کا انقلاب مدارس نے انقلاب پیدا کیا علماء نے انقلاب پیدا کیا اتنے مایوس کن حالات میں جبکہ تمام امیدیں ختم ہو چکی اللہ تعالی نے یہ کام لیا اور الحمدللہ دین اب بھی ان کے ذریعے سے قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ کیونکہ امام بخاری نے روایت پیش کی ہے لَاِذَالُ مِنْ أُمَّتِ طَائِفَةٌ مَنْصُورِين بِأَمْرِ اللَّهِ کہ ایک جماعت رہے گی لَاِذُرُّهُمْ مَنْخَزَلَهُمْ حَتَّى يَعْتِ عَمْرُ اللَّهِ ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جن کے ساتھ اللہ کی کیا رہے گی مدد کوئی ان کو شکست دے یہ علماء ہیں بلکہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اگر اس میں علماء مراد نہ ہو تو کوئی طبقہ اور ہے نہیں کوئی طبقہ اور مدار نہیں ان کے زور پر ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس حدیث سے میں یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کی جڑ جہالت ہے اور ہمارے مسائل کا حل علم دین شروع میں لَا يَسْلُهُ لَنْ يَسْلُهَ آخِرُ حَذِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا سَلُهَ بِهِ اَوَّلُهَ امام مالک کا قول ہے اس امت کا آخر اصلاح نہیں اس کی ہو سکتی ہے مگر اسی طریقے سے جس سے جس کے ذریعے سے پہلی اصلاح ہوئی تھی پہلی اصلاح قرآن کے ذریعے ہوئی تھی سنت کے ذریعے ہوئی تھی علم دین کے ذریعے ہوئی تھی اور آخری اصلاح بھی اسی سے ہوئی اس وقت بھی حالات حوصلہ شکن و تباہ کن تھے آج بھی وہی حالات ہیں آج بھی یہی کام ہمیں کرنا ہے بہت دل سوزی کے ساتھ دردمندی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ علماء کو اہل علم کو آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہمارے اہل علم طبقے میں بھی مایوسی اس قدر کہیں کہیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اپنے کام کو وہ گھٹیا سمجھنے لگیں نعوذ باللہ یہ بہت توبہ استغفار کی بات ہے خدا کی قسم حالات کیسے ہوں حالات کیسے ہوں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہمیں یہ علم لے کر چلنا ہے اور آخری دم تک اس کے ساتھ وابستہ انشاءاللہ اور یہی حال ہے انشاءاللہ اب دیکھیں آخری بات میں اپنی بات کو اب سمیٹ رہا ہوں تو ابن حجر عزقلانی رحمت اللہ لکھتے ہیں فتبالباری میں کہ ہم پانچ چیزوں کا ذکر ہوا کیا کیا علم اٹھا لیا جائے گا کم ہو جائے گا قبض کیا جائے گا جہالت عام ہو جائے گی اور شرابیں پی جائیں گی زنا کی کسرت ہو جائے گا فرماتے ہیں دیکھو ان چیزوں کو کیوں لائے کہتے ہیں مقاصد شریعت پانچ ہیں جن سے ہمارا معاد اور معاش ہماری زندگی اور آخرت وابستہ ہے وہ ہے حفظ دین حفظ عقل اور حفظ نسل یا نسب اور حفظ مال اور حفظ جان ان پانچوں کا اس حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ جب ہم علم سے غافل ہو جائیں گے علم اٹھا لیا جائے گا جہالت عام ہو جائے گی تو ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا لہذا امام بخیر رامت اللہ کی صدیت کا مطلب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا منشہ یہ ہے کہ علم کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ جہالت کا غلبہ ہونے نہ پائے ہم اپنے طور پر کوشش کریں گے پھر اللہ کے ہاتھ میں جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہوگا لیکن ہم کوشش کر کے ماجور اندلہ ہوں گے انشاءاللہ تو دوسری بات فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا علم اٹھنے اور جہالت عام ہونے کی وجہ سے خطرے میں کیا پڑا دین اور زنا عام ہو جانے کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی نسل اور نسل دوسرا مقصد شریعت خطرے میں پڑ گیا اور تیسری بات کیا فرمایا وَيُشْرَبَ الْخَمْرِ شراب پی جائے گی شراب جو ہے یسو کو خمر کہتے ہیں لِعَنَّهُ يُخَامِرُ الْعَقْل اکل کو ختم کر دیتا ہے شراب اکل کو ختم کر دیتا ہے لہٰذا اکل کی حفاظت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی کس کی وجہ سے شراب کی وجہ سے تو دیکھو نصب پڑ گیا زنا کی وجہ سے خطرے میں دین پڑ گیا علم کے اٹھنے اور جہالت کی آم ہونے کی وجہ سے اور اکل پڑ گئی خطرے میں کس کی وجہ سے شراب اور پھر باقی جو فتنے ہیں اور فتنے جنگیں باقی باقی چیزیں ان کی وجہ سے مال بھی خطرے میں اور جان بھی اور لیکن بنیاد کیا بنے گی بنیاد بنے گی علم کا نہ ہونا علم کا کم ہونا جہالت کا عام ہونا لہٰذا میری گزارش اس سمینار میں یہی ہے ہیں تو بہت ساری چیزیں مثلا ایک دور ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب جو ہے اہلِ علم اہلِ صلاح گوشہ نشینی پہ مجبور ہو جائیں یہ جو آیت قرآن مجید کی میں نے پڑھی ہے کیا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو لازم پکڑ لو اپنے نفس کی نگرانی کرو اپنی اصلاح کی فکر کرو جو گمراہ ہے اگر تم ہدایت پرے وہ تمہیں نقصان نہیں کرو اس بارے میں صحابہ پریشانت ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ وقت کب آئے گا اذا رأیت شحمتو عن وَحَوَمْ مُتَّبَعًا وَعِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٌ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاسْتِ نَفْسِكَ وَدَعَنْكَ الْعَوَامِ وَدَعَنْكَ الْعَامِ کہ جب تم دیکھو بخل کی پیروی ہو رہی ہے بخل دین کے کاموں میں بخل ہو رہا ہے اسی کی پیروی ہو رہی ہے اور دوسرا هَوَمْ مُتَّبَعًا خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے جو خواہش میں آیا وہ کر رہے ہیں وَعِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْي ہر ایک آدمی اپنے کو سائے برائے بھی سمجھ رہا ہے اور اس پر فخر بھی کر رہا ہے کسی کی سننے کو تیار نہیں جب یہ دیکھو تو فرمایا فَعَلَيْكَ بِخَاسْتِ نَفْسِكَا تو اپنے آپ کی فکر زیادہ کرو چھوڑ دو باقیوں کو چھوڑ دو اپنی فکر کرو لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے ابھی خیر کی بہت ساری امید ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَوْل تو اشیب کو اچھوڑا چھلنسا چمال نیرینی انشاءاللہ تو قوم کرو انشاءاللہ جو مفتی انساق صاحب نے بھی بات بتائی کہ وہ حدیث بھی ہے قرآن میں تو ہے کنتم خیر امت اخرجت لینے یہ خیر امت کیوں ہیں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہاں پر ترتیب ہونی چاہیے تھی تومینوں نے باللہ سے ابتداء ہونی چاہیے تھی لیکن اللہ تعالی خیر امت ہونے کی وجہ کیا بیان فرماتے ہیں قُنتم خیر امت اخرجت لینناس تم جو خیر امت ہو اس لیے ہو ذاتی عبادت یا ایمان کے ویسے وہ تو دیگر امت ہوں ہے تمہاری خصوصت یہ ہے اخرجت لینناس تم لوگوں کے نفع کے لیے انسانیت کے نفع کے لیے وجود میں آئے ہو تم امر بالمعروف کروگے کیونکہ یہاں مقصد وہ تھا کہ تمہاری خیریت کی وجہ تمہارے خیر ہونے کی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا اور حدیث ترمیزی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارنگ دی ہے آپ نے فرمایا فرمایا کہ یا تو تم امر بالمعروف کرو وَاللَّفَوَلَّذِي نَفْسِ بِعَدِي قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدر میری جان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ضرور امر بالمعروف کرو اور ضرور نہیں ان المنکر کرو اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَعُمْ عَلَيْكُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِي ورنہ تو اللہ تعالیٰ ان قریب تم پر اپنا عذاب عام نازل کر دے گا عذاب عام میں کیا ہوگا حُکْتِ دَجْدَ اُدُرْتِ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیز جائے گا ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ پھر تم دعائیں بھی مانگو گے لیکن دعائیں قبول نہیں آج امت نے امر بالمعروف تو کسی حد تک ہو بھی رہا ہے لیکن نئی ان المنکر بلکل نہیں نئی ان المنکر سے ہم بلکل جو ہے پیچھ اٹ چکے ہیں گھر میں بھی نہیں کر پاتے ہیں خود باپ تحجد گزار ہے اور نیکوکار ہے اور کیا ہے اور کیا ہے بیٹا کیا کر رہا ہے جو ہے اس کی فکر ہم سے چلی گئی ہے اپنے گھر میں ہم جو ہے نگرانی کرنے پر آپ قادر نہیں رہے ہیں ایسے ہم بے بس نظر آ رہے ہیں حالا کہ کر سکتے ہیں تو میرے بھائیو یہ بھی ہے علاج کہ امر بالمعروف نہیں نئی ان المنکر کرنا ہے اور حضرت اقبائ بن عامر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی پیش نظر رہے انہیں ارض کیا قلت یا رسول اللہ من نجات نجات کی شکل کیا ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ املک علی کا لسان ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكْ اور زیادہ تر اپنے گھر میں رہو کسی دینی یا دنیوی مجبوری سبب ہی گھر سے باہر نکلو ورنہ تو گھر میں ہی رہو تنہائی پسند رہو خلوت نشین رہو اور یک سوئی سے دین کا کام کرو اور آج تو میں کہتا ہوں الحمدللہ اہل علم یہ تو اہل علم کا ہی یہاں پر مجمع ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائے آج تو ہم گھر پہ بیٹھ کے ہی یہ جو موبائل آیا ہے یہ نعمت بھی ہے زحمت بھی ہے نعمت اس لئے آسے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے گھر میں بیٹھ کے دنیا کی ساری خبریں بھی مل جائیں گی اور کیا کہتے ہیں دین کی بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گی اور زحمت تو ہے اگر غلط ویب سائٹ دیکھی اور غلط چیزیں دیکھی تو پھر تو ایمان کے لئے قاتل ہیں تو آج اگر اہل علم یقصوی سے یہ دین کا کام کریں علمی خدمات کریں تحقیق کی کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بڑے نتائج ہوں گے موجودہ اور عائندہ نسل انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں دے گی اس کی بھی ضرورت ہے اللہ رب العزت میری ان توٹی پوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم کو موجودہ فتنوں کے مزیر اثرات سے محفوظ فرمائے اللہم انہا نعوذ بکا من جمیل فتن ما زہر منہا وما بطن لا ملجا ولا منجا من اللہ اللہ علیہ لیہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ بلعالمين